وہ کنٹینر کا کمرہ اسی طرح چل رہا تھا بینا کسی جھٹکے کے جیسے وہ کسی خالی سڑک پر بینا مقابلے کے چل رہا ہو وہ کونے میں بیٹھے گھٹنوں پر چہرہ رکھے ہوئے تھی اس کے اکپ میں لگی جالی کے پار وہ لڑکی اسی طرح پہلو کے بیل بے سد گری ہوئی تھی کیا وہ زندہ تھی؟ ہاں وہ زندہ تھی ایسے مت سوچو مالا اس نے جھر جھری لی وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا اپنی بہن کے لیے ہی سہی وہ تمہیں تلاش کر لے گا وہ جانتی تھی اے ٹیگ اپنی لوکیشن تب بھیجے گا جب اس کی رینج میں کوئی آئی فون ہوگا زیاد اسے اپنے ساتھ جہاں بھی لے جائے گا وہاں کوئی تو دوسرا انسان ہوگا اور اس ملک میں ہر دوسرے شخص کے پاس ایپل ڈیفائزز تھے انٹرنیٹ تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ آس پاس ایک بھی انسان نہ ہو شاید زیاد سڑک کنارے اس ٹرک کو روک دے شاید قریب سے گزرتی کوئی کار بھی رک جائے تھوڑا سا وقت مل جائے اور اس کا ٹیک کسی راہ گیر کے فون سے خود کو جوڑ لے وہ جانتی تھی زیاد سلطان جو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا حلال کو واپس نہیں کرے گا لیکن وہ اسے حلال کے پاس لے جائے گا اسے بس اتنا سا وقت چاہیے تھا اور تب تک ماہر اسے تلاش کر لے گا اسے زیاد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہیے تھا اور یہ صرف تب ہو سکتا تھا جب پولیس زیاد سلطان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے وہ تب تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے نہیں جائے گا اس نے بیچینی سے اپنے تیسرے بٹن کو چھوڑا ماہر اسے ڈھون لے گا اپنے بہن کے لیے ہی سہی وہ اسے ڈھون لے گا اس نے زور سے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے اسے تھنڈ لگ رہی تھی کیا وہ خوف زدہ تھی کیا خوف تھنڈ میں اضافہ کرتا تھا مالہ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا کنڈینر کی چھت کے قریب ایک وینٹسہ بنا ہوا تھا اس سے ہوا نکل رہی تھی تھنڈی ہوا باہر تھنڈ تھی کیا اس نے بیچینی سے پہلو بدلا آج تو موسم درمیانہ تھا پھر اسے تھنڈ کیوں لگ رہی تھی ماہی کافی کا کپ پکڑے کوریڈور پر واپس آئی تو وہ وہاں نہیں تھا اس نے دائیں بائیں دیکھا ماہر کہا گیا وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا سر ہاتھوں میں گرائے خاموش وہ کافی کے دونوں کپ اٹھائے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی پھر ایک کپ اس کی طرف بڑھایا کافی ماہر نے چونکر چہرہ اٹھایا دن کی روشنی میں اس کے آنکھوں تلک ہلکے زیادہ نمائیا تھے کافی دیکھ کے وہ پھیکا سا مسکرائیا اور کپ تھام لیا وہ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ کی اب ان کے سامنے سڑک تھی اور اس کے پاس پولیس ٹیشن کی عمارت اندر باہر لوگ آج آ رہے تھے وہ دونوں چند منٹ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے اس نے مجھ پہ بھرہوسہ کیوں نہیں کیا اس کی آواز زخمی سی تھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا اس کو ڈر تھا کہ زیادہ کے سرکار کے جنات اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے کہی الفاظ سن رہے ہیں اگر وہ مجھے بتاتی تو ہم شاید کوئی دوسرا راستہ نکال لیتے وہ زیادہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروانا چاہتی تھی اور اگر سب ویسا نہ ہوا جیسا اس نے پلان کیا تھا تب ماہر نے چہرہ موڑ کر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور حلال کی بھی زیاد سے اسے جتنی نفرت ہو اسے خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا محبت اور نفرت ایک سکھے کے دو رخ ہیں ماہر بے وہ بڑھ بڑھائی وہ چونگا گوھر سے اسے دیکھا تم کچھ جانتی ہو ماہر نے ماہی نے کافی کا گھونٹ اندر اتارا کیا وہ اس سفید لفافے کا ذکر کرے وہ کچھ جانتی تھی وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا سرک اینٹوں والی روشن عمارت میں لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے کسی کے زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھا تھا کیا وہ کچھ جانتی ہے لیکن اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا کیا آپ نے اس پر بھروسہ کیا تھا اس کو سب کچھ بتایا تھا ہاں ہر وہ چیز جو میں کین کلر کے بارے میں جانتا تھا میں نے اسے بتائی تھی کین کلر کون تمہارا بہنوئی اور کون وہ تلخی سے کہہ رہا تھا ماہی نے اب روئی کٹھے کرتے ہوئے کپ نیچے کیا اس کو کین کلر کیوں کہتے ہیں کیا مالا نے تمہیں نہیں بتایا وہ جب کسی کو قتل کرتا تھا تو اس جگہ پر کابیل کا نشان چھوڑتا تھا اس کو کالنگ کارٹ کہتے ہیں وہ حصے قاتل ایسے کالنگ کارٹ چھوڑتے ہیں کابیل کا کوئی نشان بھی تھا اس نے ہاں میں سر ہلایا بائبل کے مطابق خدا نے کابیل کے بازو پر ایک نشان بنایا تھا تاکہ وہ پہچان لیا جائے اور کوئی اسے قتل نہ کرے اس کے زندگی اس کے سزا تھی وہ کہہ رہا تھا وہ انگوائل کھولے گوگل پر کچھ لکھ رہی تھی ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ سر جھکائے سکرین پر دکھائی دیتی تصاویر دیکھ رہی تھی یہ زیاد کا نشان ہے وہ بولی تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی وہ غور سے اسے دیکھنے لگا کیا تم اسے پہچانتی ہو یہ نشان سرکار کے بازو پر بھی ہے ماہ بینہ نے اپنا الجھاوا چہرہ اوپر اٹھایا وہ دوہا میں اپنے اپارٹمنٹ کے سوفے پر لیٹا تھا اس کی آنکھیں گنودگی سے بند ہو رہی تھی کوئی میز پر اس کے قریبا بیٹھا تھا اس کے ہاتھ دیکھ سکتا تھا جھریوں زیادہ ہاتھ اسے کچھ کہہ رہا تھا وہ یہ جہاں کی بیٹی جانتی ہے یہ نشان یہ نگینہ آنٹی کے بازو پر ہے وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا کانوں نے الفاظ سنے ذہن نے ان کو پروسس کیا اور دل نے ماننے سے انکار کر دیا زیاد کی ماں ہاں یہ میں نے اس روز دیکھا تھا جب میرا والٹ کھویا تھا وہ اسی طرح اسے دیکھنے لگا اب روئے گٹھے کیے نہ سمجھی سے کہ زیاد کی ماں کے بازو پر کیوں ہوگا اس نے سر جھٹکا ذہن میں وہ بھوڑی ہوش سے بیگانہ عورت آئی ایک بے ضرر وجود ماہی نے جواب نہیں دیا کبھی وہ سکرین کو دیکھتی کبھی چہرہ اٹھا کے اس کو مالا نے بھی یہ نشان دیکھا تھا کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا ماہی کی الفاظ آہستہ آہستہ دل میں جذب ہو رہے تھے وہ استمبول میں ایک ریسٹوران میں بیٹھے تھے ایک میز کے گرد محید کی شادی سے پہلے فیملی ڈینر زیاد سلطان تن سے پوچھ رہا تھا ایسا دلچسپ چادوگر کہاں پایا جاتا ہے اور وہ سربراہی کرسی پر براجمان کہہ رہا تھا وہ ایک بھوڑا آدمی ہے تجربہ کار یادوگر اس کی ایک کسیر کلٹ فالبنگ ہے وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا اسی لیے وہ کبھی پکڑا نہیں گیا وہ قدم قدم سبزہ زار پر چل رہا تھا پیچھے سنگی بینچ پر ماہی تنہا بیٹھی رہ گئی وہ سے پکار رہی تھی لیکن ماہر نے نہیں سنا پھر وہی کہانی کشمالہ بیزار ہوئی تھی کیوں کشمالہ بیبی آپ کو یہ سب کہانی لگتا ہے اس نے کار کا ڈرائیونگ ڈور کھولا بے جان ہاتھوں سے سیٹ پیلٹ پہنی سٹارٹ کا بٹن دبایا پولیس ٹیشن اور ماہی اب بہت پیچھے رہ گئے تھے کافی کا کب شاید راستے میں کہیں گریہ تھا تمہارا جادوگر ویلن جس کے کلائنٹس ساری دنیا میں ہیں اس کو کسی نے نہیں دیکھا وہ افسوس سے سریل آ رہی تھی جانتے ہو دنیا کے بڑے بڑے کلٹ لیڈرز کی پہچان کیا ہے کار سڑک پر دور رہی تھی اس کا پیر ریس پر تھا اور دماغ انودگی میں وہ سب نارسسٹ مرد ہوتے ہیں جن کی انہا ان کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے گرد فالورز اگٹھے کریں مردوں کی انہا ان کو گمنام لیڈر بننے کی اجازت نہیں دیتی وہ بوتل کا ڈھکت کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے سبز بند گلی کی کمیز پہن رکھی تھی کندے پر کامدار شال تھی کانوں میں جھمکے اسی لیے یا تو تم ہمیں بے بکوف سمجھ کے ایک ہی کہانی دھوراتے ہو وہ جھکی آنکھوں کے ساتھ بوتل گلاس میں انڈیل رہی تھی یا تمہارا جادوگر کوئی عورت ہے گلاس اٹھا کے اس نے اپنے شانے اچھکائے ہسپتال کی مارت کے سامنے وہ کتنی دیر بیٹھا رہا شل سن ایک لمحے کے لیے میز پر سنناٹا چھا گیا تھا کوئی مرد اتنا بڑا کلٹ لیڈر بن کے گمنام نہیں رہ سکتا عورت رہ سکتی ہے عورت کو اتنی پذیرائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی آنا جلد سیر ہو جاتی ہے ناممکن ماہر فرید نے وسوق سے کہا تھا وہ مرد ہے میں جانتا ہوں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور اس نے یہ کیوں کہا تھا کیونکہ ماہر فرید کبھی لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا تھا ہسپٹل کا کوریڈور اب بھی بیسا ہی ویران تھا اندرانی ایک پولیس آفیسر کو بیان لکھوا رہی تھی ندر بے پروا اکتائی ہوئی پولیس کی مسلسل پوچھتا آج کے باوجود اس کے آساب پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا البتہ ماہر فرید کو آتے دیکھ کر وہ چونکی اس کی رنگ رنگت بدلنے لگی خوف بے بسی وہ نگینہ سلطان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا وہ سے روک نہیں سکتی تھی اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ سب جانتا ہے کمرے کا سفید دروازہ بینا کسی آواز کے کھلا سامنے بستر پر ایک عورت لیٹی تھی جیسے ہڈیوں کا پنجر ہو بھولی کمزور بند آنکھیں اور ناک پر لگا آکسجن ماسک چہرہ آدے سے زیادہ مسخ ہو چکا تھا اور اس پر لگی پٹیاں بھی گل سڑ چکی تھی وہ ماسک نہیں پہن سکا وہ اس کمرے میں پھیلے بو سونک سکتا تھا ارواحے خبیصہ کی بو موت کی بو تم سرکار ہو چوکٹ میں کھڑا ماہر فرید پلکیں نہیں چھپک پا رہا تھا اس کی آنکھوں میں بس تاجب تھا نگینہ بیگم نے آنکھیں کھولی اس سے نگاہ ملی بڑی شیو بکھرے بال اور سرخ ہوتی حیران آنکھوں والا ماہر فرید ان کے سامنے کھڑا تھا وہ دھیرے سے مسکرائیں کپ 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 پاتے لاغر ہاتھ سے ماسک اتارا آؤ ماہر فرید بلاخر تم نے ہمیں ڈھون لیا ساتھ رکھی سکرین پر ان کی آکسجن سیچوریشن فوراں سے کم ہوئی لیکن وہ اتنی کم نہیں تھی کہ ان کا سانس اکھڑے وہ بلکل شلسہ تھا ساکت کسی ریووٹ کی طرح چلتا وہ ان کے این سامنے آ کھڑا ہوا میں نے اپنی اور تمہاری ملاقات کی تمنہ برسوں سے کی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے بستر کے قریب جارو کا تم سرکار ہو وہ بے یقینے سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ کشمالہ کا ڈرائیور کیف بن کے اس گھر میں آخری دفعہ تھا وہ دن جب اس نے مالہ کے سامنے اپنا ستیفہ رکھا تھا وہ خورے جہاں کی کمرے کی کھڑکی کے باہر تھا وہ اندر بیٹھی نگینہ بیگم سے بات کر رہی تھی مالہ اور زیاد کے رشتے کی بات کھڑکی کھلی تھی وہ باہر سے سب کچھ سن سکتا تھا پھر نگینہ بیگم نے اسے بکارا تھا تب وہ ہڈیوں کا پنجر نہیں تھی وہ اس سے بہت بہتر تھی انہوں نے اسے سلیم کہہ کے بکارا تھا وہ ایک بھوڑی بے ضرر سی خاتون تھی وہ اسے جائے نماز مانگ رہی تھی وہ جائے نماز لیے ان کے پاس آیا تھا اسے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ہلکا سا ٹکرایا تھا پھر کیا ہوا تھا وہ مالک کا اپارٹمنٹ واپس چلا گیا تھا اور اس کا سر بوجل ہو رہا تھا وہ استفعہ دینے کا غم نہیں تھا اسے بخار ہو گیا تھا وہ سرکار کے ہاتھ کا لمس تھا اس نے اس پر کچھ پھونکا تھا وہ مسکرا رہی تھی کیا ہم تمہاری توقعات پر پورے نہیں ادھرے وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا تم سرکار ہو دیکھو کیا حال کیا ہے تم نے ہمارا ماہر فرید کے عبروی گٹھے ہوئے میں نے اس نے سینے پر انگلی رکھی پھر نفی میں سر ہلایا تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ہاں ہمیں سب یاد ہے وہ مسکرائیں ہم نے تمہارے باپ کو برینٹ یومر سے مارا تھا شمس کے کہنے پہ اس کے پہلوں میں گری مٹھیاں بھینچ گئیں آنسوں کا گولہ سانس کے ساتھ ہلک میں اٹکنے لگا بہت سے مناظر گاہوں کے سامنے گھومنے لگے وہ دونوں باپ بیٹا مسکراتے ہوئے آفس کاریڈور میں آگے بڑھے تھے اس کا نیلے سوٹ میں ملبوس سفید سیاہ بالوں والا خوب روح سا باپ ان کے پرفیوم کے خوشبو ان کی شخصیت کا وقار اسے سب یاد تھا اور پھر ہاسپیٹل کے بستر پر لیٹا زر چہرے اور کمزور وجود والا اس کا باپ جس کے سر پر پٹی بندی تھی اور وہ نوجوان ان کی پائندی کے پاس بیٹھا ان کے پیروں پر سر رکھے ہوئے تھا میرا باپ اس کی آنکھیں بھینگنے لگیں آواز کپ کپائی اور تمہاری ماں اس کو سہرِ عشق سے بھی ہم نے بیمار کیا تھا وہ مسکرا کے بتا رہے تھیں وہ ان کے کارنامے تھیں ان کی سب سے بڑی اچیومنٹس وہ بس اس عورت کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ آدھا مزق تھا جس کے جسب سے بدبوٹ رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی وہ بارش میں بھیگتا نوجوان وہ سڑک کنارے بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا اس کی ماں اس کے ٹیومر زدہ باپ کو چھوڑ ہی تھی اس کی ماں کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا اور ہلال وہ جس کو پانے کی ہم نے تمنہ کی تھی وہ بالائی منزل پر بنے لیونگ روم میں ونگ چیئر پر بیٹھا تھا سیاہ لباس پہنے وہ سوگواریت سے کھڑکی سے نظر آتی شہر کی جلتی بچتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا تب وہ ساتھ آکے بیٹھی تھی وہ ننی سے گھنگریالے بالوں والی لڑکی وہ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اسے نہیں دیکھنا چاہئے تھا اس کی بھوری آنکھیں مڑی ہوئی پلکیں اور گال میں بندہ گھڑا وہ اس سب کو پہچاندہ تھا وہ اس کا عکس تھی ہلال کہاں ہے وہ ہمارے پاس تھی اتنے برس سے اور تم اسے نہیں ڈھونڈ سکے وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلا تیزی سے ان کے سرحانے تک آیا ہلال کہاں ہے وہ بولا تو بھیگی آواز ایسی تھی جیسے سانس چڑھ گیا ہو اسے زیاد لے گیا ہے کہاں ہم نہیں جانتے لیکن تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے ماہر ماہر نے تھوک نگلا بہت سے آنسو جیسے اندر ہی دبا لیے پھر وہ دھیرے سے ان کے سرحانے پہ جھکا تم سرکار ہو اب وہ حیران نہیں تھا اب اس کی آنکھوں میں تیش تھا نفرت تھی افسوس تھا ہاں ہم سرکار ہیں مسخ چہرے والی عورت مسکرائی اور ہم تمہیں برسوں سے جانتے تھے تم ہی ہمیں نہیں جان سکے پھر ان کی مسکرہت گیری ہوئی تم آگے رہے ہیں کیا مل گیا تمہیں یہ سب کر کے وہ ترہم اور دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا چہرہ ابھی تک ان کے اوپر جھکا تھا ملے گا ابھی ملے گا لیکن تم نہیں سمجھو گے تمہیں ہلال سے کیا چاہیے وہ ہلکا سا ہس دیں پھر تکلیف سے کراہ نکلی ہسنے سے ان کی جلی ہوئی جلد میں جیسے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی زیاد کہاں ہے مجھے بتا دو شاید تمہاری اٹکی ہوئی روح کو نجات مل جائے وہ ہمارا بیٹا ہے ماہر ہم اس کی آخری دم تک حفاظت کریں گے اسے لگا ان کی آنکھوں کا کنارہ بھیگنے لگا ہے پھر اس کی نگاہ ان کے سر پر سر تلے رکھے تکیہ تک دوڑ گئی فائبر بوال سے بھرا تکیا پھولا پھولا اور بھاری کسی کے موں پر رکھتا ہو تو اس کی کراہ تک نہ نکلے اسے بہت کچھ یاد آیا اس کے مرتے ہوئے باپ کے سر تلے بھی ایسا ہی تکیا تھا اس کی ماں کی لاش تلے بھی یہی تھا سائیکک پورڈ میں اس کے قید خانے میں بھی ایسے تکیا تھے میں چاہوں تو ایک پل میں تم سے اپنے زندگی کے تمام بدلے لے لو نگینہ بیگم وہ سیدھا ہوا اور نفی میں اپنا سر ہلایا لیکن ماہر فرید قاتل نہیں ہے اسے افسوس اور طرح ہم سے دیکھتا وہ پیچھے ہٹنے لگا میں نہیں چاہتا کہ تم مرو میں چاہوں گا کہ تم زندہ رہو سرکار اور تم جان کنے کی ساری تکلیفیں چھیلو تم موت کو بار بار دیکھو اور اس کی تمنا کرو لیکن وہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دے وہ نفی میں سر ہلا تھا پیچھے ہٹ رہا تھا وہ ابھی تک مسکرا رہی تھی تکلیف سے ان کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا سائی ٹیبل پر وہ نوٹ پیڈ اسی طرح الٹا رکھا تھا لوہی کا کمرہ ساکن ہو چکا تھا چند لمحے وہ گہرے سانس لیتی رہی ہر سانس کے ساتھ ہر آہٹ گنتی رہی اور پھر ایک کنڈا کھلنے کی آواز آئی اس نے خوش کلبوں پر زبان پھیری بازو مزید اپنے گلد لپیٹ لیے آنکھیں دروازے پر مرکوز تھیں دروازے میں شگاف ابرہ اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی مالا کی آنکھیں چندھیا گئیں پھر پلکیں چھپکائیں روشنی غائب ہو گئی زیاد سلطان اوپر جھڑتا کنٹینر کے اندر آیا اور اپنے اکب میں دروازہ بند کر دیا تم نے سمجھا تم مجھے بے وکوف بنا لوگی وہ کونے میں بیٹھی کمر دیوار سے لگائے اسے دیکھ رہی تھی وہ سے نہیں مارے گا نہیں مارے گا دل نے تسلی دی کتنی ہی دفعہ ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کشمالا وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور افسوس سے اس کے سفید چہرے کو دیکھا پھر اس کی کلائی کو تم میں اور زنجیریں وہ سانس روکے اس کو دیکھنے لگی لیکن یہاں کوئی بک شیلپ نہیں ہے جس کو تم گرا سکو کوئی پولیس نہیں ہے جسے تم مدد کے لیے بلا سکو انہوں فرد صرف سے دیکھ رہا تھا یہ ہلال ہے نا عبرو سے پیچھے بنی جالی کی طرف اشارہ کیا زیاد نفسوں سے سر جھٹکا تم اب بھی اس کی بہن کا سوچ رہی ہو تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے مجھے رکھ لو اس کو جانے دو اس نے زنجیروں والے ہاتھ اگٹھے کیے پلیس زیاد وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے میں تم سے اپنی اور تمہاری بات کرتا ہوں اور تم اس کو سوچ رہی ہوتی ہو زیاد کے چہرے پر زخمی سا تاثر اُبھرا جب میں اپنی اور تمہاری بات کرتی تھی تو تم کس کو سوچتے تھے وہ ہاتھ نیچے کر کے ایک دم چلائی چہرہ سرخوا وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تم سبرینہ کو سوچتے تھے تم میرے اندر اس کو ڈھونتے تھے اس نے خود کو چلناتے سنا یہ سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا اسے زیاد کے سامنے چینکنا نہیں تھا اسے اس کی منت کرنی تھی مگر اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کا دماغ ماوف ہو رہا تھا مد ظاہر کرو کہ تم جیلس تھی تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم جیلس ہوتی زیاد نے ہوں میں سر جھٹکا جیلس؟ میں جان گئی ہوں کہ تم میرے اندر کسی کو تلاش کرتے تھے زیاد سلطانی جیسے اس کو سنا ہی نہیں وہ ہاتھ جھارتے بٹ کھڑا ہوا تم نے غلط انتخاب کیا کشمالہ تم نے میرے اوپر اس کی بہن کا انتخاب کیا اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا پھر اکلائی پر بندی گھڑی کو چار سے پانچ گھنٹے بس اتنا وقت ہے تمہارے پاس اس نے چونکر گردن اٹھائی وہ اسی سپارٹ انداز میں کھڑا جیسے فیصلہ سنا رہا تھا تم اس وقت آبادی سے بہت دور ہو اور یہ نگاہیں گھما کے دائمائیں دیکھا یہ ایک فریزنگ ٹرک ہے چار سے پانچ گھنٹے میں یہ تمہارے جسم کا درچہ ہے ارارت اتنا کم کر دے گا کہ تمہارا سانس بند ہو جائے گا وہ اب دروازے کے قریب لگے ایک سرمیو بورٹ کے بٹن دبا رہا تھا ایک دم وینٹ سے تیز سرد ہوا نکلنے لگی مالا نے بے اختیار اپنے زنجیر کو دیکھا وہ بہت چھوٹی تھی وہ اس بورٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی یہ بورٹ پاسورٹ پروٹیکٹڈ ہے تم چاہو بھی تو اس کا درجہ حرارت کم نہیں کر سکتی وہ واپس پلٹا اور دیکھا کہ وہ اپنے زنجیروں کی لمبائی دیکھ رہی تھی تو گہری سانس لے کر بتایا یہ ڈرگ اس وقت ایک انٹشٹ لینڈ میں ہے ایک جنگل جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے وہ جیسے اسے خبرنامہ پڑھ کے سنا رہا تھا تم مجھے یہاں مرنے کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہو اس نے بے یقینی سے زیاد سلطان کو دیکھا یہ نہیں ہو سکتا تھا وہ اسے نہیں مار سکتا تھا وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا اس کا دل توڑ سکتا تھا اس پہ جادو کر سکتا تھا لیکن زیاد سلطان اس کی جان نہیں لے سکتا تھا وہ ہلکا سا مسکرائیا تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقعی بھی نہیں ہو کشمالا اور اسی سرد مہری سے وہ پلٹ گیا دروازے کا لوگ کھولتے ہوئے وہ رکا تم نے سمجھا تھا تم مجھے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی لیکن تم اپنی آخری سانس تک مجھ سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتی تنز افسوس جیسے اسے مالا کی عقل پر حیرت ہوئی گرم آسو اس کے سر چہرے پر پھسلتے رہے وہ پلٹ کے لوگ کھول رہا تھا وہ اب جانے لگا تھا وہ شاید آخری دفعہ اسے دیکھ رہی تھی سبرینہ زندہ ہے اس نے خود کو کہتے سنا لبوں سے سردھوان نستہ نکلا زیاد کے ہاتھ ٹھہر گئے پلٹ کے اسے ایسے دیکھا جیسے سردی نے اس کے ذہن پر اثر کر دیا ہو کون تمہاری سبرینہ مری نہیں تھی اسے پروٹیکشن مل گئی تھی میں اس سے بات کر چکی ہوں وہ زندہ ہے وہ بلکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا جیسے وہ اس کی دماغی حالت کا اندازہ کر رہا ہو نہیں یقین آیا جب وہ زخمی ہو کے سڑک کنارے گری تھی اور اس کے پاس نیلے اور زرد رنگا کے گرا تھا اور تم نے قابیل کا نشان بنایا تھا اس نے تب آنکھیں کھول کے تمہیں دیکھا تھا تمہاری نکاح ملی تھی تم نے ماسک پہن رکھا تھا ہے نا یہ کسی پولیس فائل میں نہیں لکھا یہ اس نے مجھے بتایا تھا وہ پلک نہیں چھپک سکا سانس اس کی جم چکی تھی کشمالہ مبین سے پہلے وہ برف کا مجسمہ بن گیا تھا اور تمہاری ماں تمہاری جادو گرنی ماں وہ برسوں سے یہ بات جانتی ہے اس نے تم سے یہ بات چھپائی تھی اس کے جنات اس کو خبر دے چکے تھے لیکن وہ تمہیں سبرینہ سے دور کرنا چاہتی تھی کیونکہ سبرینہ اس ایکسیڈن کے بعد ماں نہیں بن سکتی تھی اور سرکار کو تمہارا بچہ چاہیے تھا ایک نکاح جالی کے پیچھے ڈالے ہنگریالے بالوں والے وجود میں حرکت ہوئی وہ شاید اٹھ رہی تھی جاؤ زیاد اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو میری سزا میں قبول کروں گی لیکن تم اپنی ماں کا سج جانے کے بعد ایک دفعہ میرا سامنا ضرور کرو گے ہر لفظ کے ساتھ مو سے دھوہ نکل رہا تھا زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا وہ چند لمحے کم سمسہ اسے دیکھنے لگا پھر پلٹ گیا زیاد میری بات سنو وہ زور سے چلائی لیکن وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر رہا تھا زیاد وہ زور سے چلائی آنکھیں اور آواز بھیگنے لگی کیا یہ آخری دفعہ دا جب وہ اس کی قید میں آئی تھی کیا زیاد اور پرندے کا کھیل ختم ہونے جا رہا تھا وہ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی وہ مزید تبانائی نہیں کرچ کر سکتی تھی ابھی موسم تھنڈا تھا لیکن اتنا نہیں کہ اس کا خون جبنے لگے اس کے پاس وقت تھا اور تب اس نے وہ آواز سنی وہ باریک آجتہ آواز میں تمہارا انتظار کر رہی تھی مالا نے چونکر گردن موڑی جالی کے پار وہ اس لڑکی کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی وہ سیدھی ہو کے بیٹھ رہی تھی تم جانتی تھی کہ میں آؤں گی حلال میں تم سے بات نہیں کر رہی مالا وہ بالوں کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی میں اس سے کہہ رہی ہوں جو ہمارے ساتھ موجود ہے کشمالہ موڑی ان کا سانس منجمد ہو گیا اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا وہاں ایک دھڑکن تھی اور اس سے نیچے ایک دوسری دھڑکن بھی تھی مجھے معلوم تھا بدر آئے گا وہ لڑکی کہہ رہی تھی تمہارا بیٹا بدر ٹرک کو ایک جنگل ویرانے میں چھوڑ کے زیاد سلطان چند کو اس تک پیدل چل کے آیا یہاں ایک رکی ہوئی کار سڑک کنارے کھڑے اس کی منتظر تھی چونکہ چاہ بھی اس کی جیب میں تھی اس لئے قریب جاتے ہیں کار کے لاکس کل گئے وہ اندر بیٹھا اور سٹارٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کامپی تھی اس کا سارا وجود کامپ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی وہ اپنی جان بچانے کیلئے کہانے گھر رہی تھی وہ محلت چاہ رہی تھی تاکہ اس کا ہیرو آئے اور اس کو بچا لے برنہ سبرینہ زندہ نہیں ہو سکتی تھی سبرینہ مر چکی تھی اس نے اپنی پوری تسلی کی تھی مردہ خانے کی ریپورٹ اس کے گھر والے پولیس کی سٹیٹمنٹ ہر شئے سے واضح تھا کہ وہ مر چکی تھی اس نے سبرینہ کے قبر بھی دیکھی تھی اس پر پھول بھی رکھے تھے وہ اب بھی یوں کہ جاتا تو اس کی قبر پر ضرور جاتا تھا پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے چہرہ سرخ پڑھ رہا تھا نگینہ بیگم نے پلکیں چھپکائیں نرس کمرے سے باہر جا رہی تھی انہوں نے کروٹ بدلنی چاہی لیکن جسم سے شدید ٹیسیں اٹھیں چہرے کے جلے ہوئے حصے سے تافن زدہ بدبو اٹھ رہی تھی باوجود احتیاط کے کمر پر بیٹ سورس بن گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑھنے لگے تھے یہ گزشتہ رات ہی ہوا تھا اور ڈاکٹرز ان کی وجہ سمجھنے سے کاثر تھے سٹاف کی لاکھ کوششوں کے باوجود بدبو ختم ہو رہی تھی ناکیڑے ان کے وارڈ کو چند گھنٹوں قبل سٹریٹلائز کیا گیا تھا زخموں کے سیمپل پبلک ہیلتھ ایجنسی کو بھیجوائے گئے تھے کہ کہیں یہ کوئی وبا تو نہیں لیکن اب تک کسی سٹاف یا ملاقاتی میں اس کے سمٹم ظاہر نہیں ہوئے تھے لگینہ بیگم نے آہٹ پر چونگ کے دروازے کو دیکھا کوئی اندرہ داخل ہوا تھا نیلے سکربز میں ملبوس چہرے پر ماسک اور سر پر جالی دار ٹوپی پہنے ہاتھوں پر دستانے کوئی ڈاکٹر تھا شاید اب ان کے کمرے میں جو بھی داخل ہوتا وہ حفاظتی لباس پہن کے آتا تھا پانی انہوں نے خوشک لوگوں پر زبان پھیری حلق خوشک تھا انہیں پانی چاہیے تھا وہ قریب آیا ماسک نیچے کیا نہ بھی کرتا تب بھی وہ اس کی آنکھیں دیکھ کے ٹھہر گئی تھی آواز حلق میں اٹک گئی تھی یہ وہ آنکھیں تھی جنہیں جنہوں نے پہلی دفعہ کھلنے پر انہی کا چہرہ دیکھا تھا زیاد وہ حیران تھی پھر چہرے پر بے چینی نمودار ہوئی وہ پولیس کو مطلوب تھا وہ یہاں کیسے سبرینہ زندہ ہے وہ قدم قدم چلتا ان کے سرحانے آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی زیاد پلیس بیٹے یہاں سے چلے جاؤ پولیس والے رات سے تمہارا پوچھ رہے ہیں وہ پریشانی سے بددکت بول پا رہی تھی یعنی وہ زندہ ہے وہ شل رہ گیا ساری دنیا ساکت ہو گئی زیاد پلیس وہ تمہیں گرفتار ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں وہ سچ کہہ رہی تھی وہ اپنی ماں کے آنسوں پہچاندہ تھا وہ واقعی زندہ تھی اور اب جانتی تھی اس کی بھیگی آواز میں گراہٹ نمودار ہوئی ہاں میں جانتی تھی لیکن وہ تم سے نفرت کرتی تھی انہوں نے بیچینی سے دروازے کو دیکھا شیشے کی دیوار کے آگے بلائنڈز برابر تھے لیکن کوئی کسی بھی وقت اندر آسکتا تھا پلیس تم چلے جاؤ انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ایک ہاتھ کوڑ زیادہ گل سٹ چکا تھا دوسرا تندرست تھا وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے آیا ہے وجہ معلوم نہیں تھی اب ہو گئی تھی سبرینہ وجہ تھی لیکن وہ اس کے لئے تیار تھی زیادہ کیلئے کچھ بھی سرکار وہ دھیرے سے ان کے اوپر جھکا میں نے اپنے زندگی کا ایک حصہ سبرینہ کے غم پر تعمیر کیا تھا کشمالہ سے شادی سبرینہ کی امید کھو دینے پہ گئے تھی حلال کو دھکا اسی کے لئے دیا تھا میں نے بہت کچھ سبرینہ کو مارنے کے جرم کے گلٹ میں کیا تھا وہ سیدھا ہوا اور نفرت سے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا میرے بیٹے میں نے یہ سب تمہارے لی کیا تھا ان کی ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسوں بہتے ہوئے جلے ہوئے چہرے کے گڑھوں میں گم ہو رہے تھے تمہاری محبت میں وہ زندہ تھی اور تم نے مجھ سے یہ چھپایا اس کی آواز میں سرگوشی بھری خوراہت تھی ایک سرخ دھن تھی جو اس کے سامنے چھائی تھی زیاد خود کو خطرے میں مت ڈالو نگینہ بیگم نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا ایک سچ آج تمہیں میں بھی بتاتا ہوں سرکار وہ ان کے کان کے قریب جھوکا کہہ رہا تھا میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی مجھے تم سے بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی میرے باپ کو تم سے تھی میری محبت دکھاوا تھی کیونکہ میں تمہارے جادوں سے ڈرتا تھا اپنے باپ کی طرح لیکن آج آج کے بعد میں نہیں ڈروں گا وہ سیدھا ہوا انہوں نے پریشانی سے اس کو دیکھا پھر دروازے کو پھر سائی ٹیبل پر رکھے الٹے نوٹ پیٹ کو آج کے بعد مجھے کسی کا خوف نہیں کسی کے پرواہ نہیں کیونکہ تم تینوں کشمالہ تم اور حلال تم تینوں جو میری زندگی کی فیصلے کرتی آئی ہو تم تینوں آج اپنی اپنی قبر میں اتر جاؤ گی اس نے جھپٹ کے ایک تکیہ ان کے سر کے نیچے سے نکالا اور اگلی ہی لمبے اسے ان کے کونٹ زیادہ چہرے پر رکھ دیا ان کے کمزور ہاتھ پیروں میں تیزی سے مضاحمت ہوئی دائیں پائیں جسم میں قید رو پھڑ پھڑائی اس نے آخری کوشش کی دروازہ دھار سے کھلا بہت سی آوازیں سنائی دیں پولیسمین پسٹول اس کی طرف بلند کیے اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا تھا دو افراد اس کے بازو کھینچ رہے تھے لیکن وہ پوری قوت سے تکیہ اس پوری جادو گرنی کے چہرے پر دبائے ہوئے تھا کسی نے زور سے اسے پیچھے کھینچا لیکن تب تک تکیہ تلے پھڑ پھڑاتی روح کی مضاحمت دم توڑ چکی تھی نرس اور سٹاف چلاتے ہوئے مریض کا تکیہ اٹھا رہے تھے زیادہ سلطان قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا اور دونوں بازو فضاء میں انچے اٹھا لیے نگاہیں اس پورے چہرے پر جمی تھی کسی نے پیچھے سے اس کا بازو مرڑا کسی نے اسے کندوں پر دباؤ دے کر نیچے بٹھایا وہ گھٹنوں کے بر نیچے بیٹھتا چلا گیا اب دو افراد اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی پہنا رہے تھے نگینا سلطان کا چہرہ بے جان سا پڑا تھا آنکھیں کھلی تھیں اور روح کپ کی پرواز کر چکی تھی آنکھ سے ایک آنسو نکل کے گال پر لڑک رہا تھا زیاد سلطان تم ہماری حراست میں ہو تمہیں خاموش رہنے کا حق حاصل ہے تمہارا کہا کوئی بھی لفظ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہو سبتا ہے وہ گھٹنوں کے بل زمین ور بیٹھا تھا اس کے ہاتھ پیچھے بندے تھے ایک آفیسر اس کو اس کو اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا وہ جس شائع کی اس نے برسوں سے تمنہ کی تھی وہ آج پوری ہو گئی تھی کیسا ہوتا ہے اپنی کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈنا وہ صفیح دیوار کے سامنے رکھی سنگی کرسی پر بیٹھی تھی اور ماہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر اکڑوں بیٹھا شیشے کی دیواریں دھوپ اندر لا رہی تھی وہ بیچینی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا جب ماہی بولی ماہر کے ہاتھ تھبے کردم تھا کے اسے دیکھا اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھی متبرم سرخ پانی سے بھری وہ ہلکا سا مسکرایا سرخ والرڈ ڈھوننے جیسا اس کے ملنے کے عبید ہاتھ سے نہیں جانے دینی ہوتی وہ واپس سکرین پہ جھگیا وہ ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا تھا کافی کا دبھرا کپ ساتھ فرش پہ رکھا تھا پولیس ٹیشن کے ڈرپ کافی ہوتلز کے بریک فاسٹ بفے کے جیسی تھی کم کڑوی اور کم اثر اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا میری بہن نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا وہ آنسو ساف کر رہی تھی مالہ ایسے کیسے کر سکتی تھی اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا ماہر نے دھیرے سے فون پری ڈال دیا اس کے چہرے پہ زمانوں کی تکان تھی وہ سرکار کے نشان کے بارے میں جانتی تھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا لیکن اسے تسلی چاہیے تھی شاید ماہی کہہ دے کہ نہیں شاید وہ سے شک کا فائدہ دے ظاہر ہے وہ جانتی تھی وہ اس کی ساس تھی پہلے دیکھا ہو یا نہیں میرے سامنے اس روز ہسپتال میں بھی اس نے وہ نشان دیکھا تھا ماہر نے دھیرے سے سر جھٹکا وہ جانتی تھی لیکن اس نے ماہر کو نہیں بتایا وہ اب بھی اس کے اعتبار کا اہل نہیں تھا کیا وہ کبھی کشمالہ مبین کو معاف کر پائے گا کتنی ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے میں اس کا نشان جانتی تھی اس روز دوہائی ارپورٹ پر میں نے وہ نشان دیکھا تھا میں آپ کو بتا سکتی تھی مگر کیوں نہیں بتا سکی وہ خود بھی حیران تھی کیا وہ بھول گئی تھی یا گفتگو کبھی اس نحش تک پہنچی ہی نہیں یہ ایسے ہی مکتوب تھا ماہر نے حلقے سے شانے اجھکا دیئے اس کا دل ہر شہ سے اچھاٹ ہو چکا تھا تم نے دیکھا وہ عورت سرکار تھی وہ عورت جس کو میں مکھی مارنے کا اہل بھی نہیں سمجھتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نگینہ آنٹی یہ سب کر سکتی ہیں وہ تو ایک عام اسی عورت تھی انہوں نے یہ کیسے کیا شاید اس لیے کہ سب اس کو عام عورت سمجھتے تھے شاید وہ عام عورت پیدا ہوئی تھی لیکن وہ عام عورت مرنا نہیں چاہتی تھی وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا رخ وکرم کے آفیس کی جانب تھا وہی ایک مشک بار بار دہرائی جاری تھی وہ وہاں جا کے ان سے پوچھتا کوئی اپ ڈیٹ ملی وہ اور وہ نفی میں سر ہلا کے کہتے کہ نہیں وہ بھی راستے میں تھا جب پیچھے سے آوازیں بلند ہی ماہر فرید چونکر پلٹا دو آفیسرز ایک آدمی کو ہتھ کڑی لگائے سامنے رہداری سے گزر رہے تھے اس آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا وہ بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ سکا اور وہ مڑ کے آگے گم ہو گئے زیاد سلطان اس کے لب بے یقینے سے پھڑ پڑائے لوہے کے پنچرے میں تھنڈ دہرے دہرے بڑھ ہی تھی اس نے اپنے بازوں اپنے گز لپیٹ رکھے تھے لباس پتلا تھا اور تھنڈ روکنے میں نکام تھا میں اس سے کہہ رہی ہوں چوہ ہمارے ساتھ ہے تمہارا بیٹا بدر ہلال اسی کنٹینر کے دوسرے پنجرے میں تھی ان دونوں کے درمیان دیوار تھی جس میں بنی ننیسی کھڑکی میں وہ ہلال کی چلک دیکھ سکتی تھی زیادہ دیر تک گردن مورتی زیادہ دیر تک گردن مورتی تو وہ درد کرنے لگتی سو وہ سامنے بند روازے کو دیکھنے لگی جسے کافی دیر پہلے زیادہ سلطان باہر نکلا تھا بدر ایک سرد سی لہر اس کی ریڑ کی ہڈی سے گزر گئی سب سمجھتے ہیں میں نے اسے مار دیا آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے لیکن میں اسے کیسے مار سکتی تھی وہ میرا بیٹا ہے پہنسے لمحے یوں ہی گزر گئے دوسرے پنجرے میں خامبوشی چاہی رہی مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی مجھے اس کو بچانا تھا اس کے اپنے باپ سے اس کی دادی سے وہ بند آنکھوں سے کہہ رہی تھی گرم آنسو گال سے لڑک کے کردن پر فسل رہے تھے جس روز ماہر فرید نے سے بتایا تھا کہ سرکار سہرے عشق سے پیدا ہوئے بچوں کو چھین لیتا ہے اس روز اس نے ایک فیصلہ کیا تھا بس ٹاپ تک جاتے ہیں اس نے درگاہ کا نمبر ملایا تھا مجھے ایک اپائنمنٹ چاہیے ابورشن کے لیے درگاہ کا اشتہار اس نے ڈارک ویپ پر دیکھا تھا جیسے سرکار ایک جادوگر تھی اور اپنے شراخ چھپا کے لوگوں کے زندگیوں میں سہر گھولتی تھی ویسے ہی درگاہ ایک الونسٹ تھی الونسٹ جادو نہیں کرتے بلکہ وہ ایک الوین تخلیق کرتے ہیں ان کے کلائنٹس کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ان سے ایک الوین تخلیق کرنے کو کہتے ہیں کوئی بہت عرصے بعد اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہے اور سوالات سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایک جالی بی بی مہیا کریں گے جو اس کے ساتھ جاتے کے کسی کو اپنے باس کو دکھانے کے لیے جالی فیملی چاہیے کسی کو اپنے باس کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی فرم میں کام کرتا ہے تو یہ لوگ چند گھنٹے کے لیے ایک عمارت حائر کر کے وہاں اداکار بٹھا کے اس کی مگیتر کو یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی اس سے سج بول رہا ہے اور اسے زیاد اور نگینہ سلطان کے جنات کو یقین دلانا تھا کہ وہ اپنے بچے کو مار چکی ہے اس کا بچہ لڑکا ہے یہ لڑکی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا سفورہ نے برائے بات کہا تھا کہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے اور سرکار کے جنات وہ اس کی جاسوسی کر رہے تھے جب نگینہ بیکم نے کہا کہ ان کی پوتی ہے تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی زبان سے نکلے ہر لفظ کو پکڑ رہے ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے نہ جان سکتے تھے وہ انسانی اکل کی میراج تک نہیں پہنچ سکتے تھے آن لائن پیمنٹ کوڈ ویڈز میں گفتگو اور درگاہ کی بتائی جگہ پر پہنچنا بس اتنا سا کام اس کو کرنا تھا یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اسے لگا تھا اگر وہ بسم اللہ پڑ گئے اس چالی عبار بورشن کلینک کا دروازہ کھولے گی تو کوئی موقع سرکار کو نہیں بتا سکتا تھا کہ ادھر کیا چل رہا ہے تھوڑی سی ادھکاری چند دستخط وہ جانتی تھی کہ کیف چمال اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیاد کو اس کے اپارٹمنٹ کا پتا جنات سے نہیں اس کی کریڈٹ کارڈ سے معلوم ہوا تھا وہ اپنی ماں کے موقعوں سے زیادہ اپنے ذرائع پر بھروسہ کرتا تھا سرکار بینہ بیمار تھی اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھی کہ مالا پر جادو کروا سکتی وہ صرف اپنے موقعوں سے معلومات لے سکتی تھی اور اگر وہ ہر شہ سے پہلے اللہ کا نام لے گی تو کوئی جن کوئی شیطان کسی جادوگر کو اس کے اکتام کی خبر نہیں دے گا میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی شروع میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی لیکن پھر وہ سر دیوار سے ٹیک لگائے تنجیروں میں بندے ہاتھ باہم پھسائے مقفل دروازے کو دیکھتی کہہ رہی تھی حلال سن بھی رہی تھی یا نہیں اسے نہیں معلوم تھا لیکن پھر وہ میری شاپ پر آیا ایک لڑکا اس کا نام بدر تھا وہ خود سے باتیں کرہی تھی کیونکہ دوسری جانب خاموشی تھی اس نے مجھے اس بچے کو ختم نہیں کرنے دیا